ڈسٹریک ہیلتھ آتھارٹی بھاولپور کی جانب سے مختلف بس اڈو پر ڈنگی اگاہی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں بس اڈو پر اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے آنے والے مسافروں کو چیک کیا جائے گا اور جس میں ڈنگی کی علامات ہوں گی اس کو اسپتال منتقل کیا جائے گا مزید تفصیلات بتائیں گی اتھر لا اشاری جی بالکل ایسے ڈنگی کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ایک نیا خدم اٹھایا گیا ہے کہ بھاولپور کے جتنے بھی بس ٹینڈز ہیں وہاں پر جو کیمپس ہیں وہ لگائے گئے ہیں کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں کہ جو راولپنڈی اسلام آباد اور کراچی سے لاہور سے مریض لوگ آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے ان کو کوئی بخار یا اس طرح ڈنگی کے سمٹمز تو نہیں ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کیا کیا جائے گا درسترک کارڈنیٹر پریونٹر پروگرام ڈاکٹر زاکر صاحب بھی موجود ہیں ہنڈسری کھلت آفیسر ڈاکٹر امتیاز صاحب بھی موجود ہیں سر بتائیے گا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن رجی اس سے پہلے تو یہ ہے کہ رات جب ہر لیپٹی کفشن صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی کل یہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا بی جی وائل نائک نے اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکین لیا کیونکہ کچھ مریض جو ہیں ہمارے ڈریکٹ گھروں پہ چلے جاتے ہیں بی بی ایچ نہیں جاتے تو ان کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے ان کی ریپورٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہوتی جیسے کل علامہ اکبال ٹاؤن میں ہمیں تین کیس ملے جن کا بی بی ایچ میں اندراج نہیں تھا کیونکہ وہ ڈریکٹ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو فیصل موور پھر ڈیوکارڈا ریلوے سٹیشن پھر یہ جو فاور یا زو زو میں تو ویسے ہم نے ایویرنس کے لیے تو اصل مقصد یہی تھا کہ جو ٹیول کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس بندے جو کہ کراچی سے یا پھر اسلامباد سے راولپنڈی سے لاور سے اگر کوئی ایسا بخار والا پیشنٹ ہے کیونکہ ساوزہر ہے جب ہم نے اپنے بندے باہر بھی کھڑے کیونکہ پتا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے تو اس سے ہمارے ڈاکٹر صاحب آن بیٹھے ہوں میں وہ اس سے مکمل اسٹری لیتے ہیں اگر وہ پتا چلتا ہے جی ڈینگی کے آلیٹی کنفرم کیس ہیں اور وہ پھر اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے کیس ریسپانس کروائیتے ہیں کیس ریسپانس جائے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جی لوگ بالکل جس میں سپورٹ کر رہے ہیں اہراری دارہ ہمارے ساتھ تعبون کر رہے ہیں اور پرائیویٹ لیول پر بھی لوگ ہمارے ساتھ تعبون کر رہے ہیں اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف یہاں پر لوگوں کو ایڈینٹی فائی کر رہے ہیں سسپیکٹ کو اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو آگائی بھی دی جاری ہے اور یہ جو پمپلٹس ہیں جو لیپلٹس ہیں مختلف قسم کے وہ بھی محکمہ ہیلتھ کی جانب سے اور خاص طور پر جو راول پنڈی اسلامباد سے آنے والے لوگ ہیں کراچی سے اور لاہور سے ان کو چاہیے کہ یہ جو بس ٹرینز پر محکمہ ہیلتھ کے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں یہاں پر آئیں ان سے رابطہ کریں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر گھر نہ جائیں اور بلکہ پورا ہسپٹل کے اندر جائیں یہاں پر بی بی ایچ میں ڈینگی سنٹر قائم کیا گیا ہے وہاں جائیں تاکہ ان کا بروقت اور پہتر علاج ہو سکے